بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجودہ سینر تجزیعکار رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین اسلامباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا چھبیسوہ اجلاس جو ہے اس کے لیے میں مانانی گرامی جو ہیں وہ سارے پہنچ چکے اور آج اشائیہ دیا گیا وزیراعظم میاں محمد شہباد شریف صاحب کی جانب سے جس میں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں سربراہان مملکت ہیں وزرائے آزم ہیں اور اس وقت دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر مرکوز اس لیے ہو چکی ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تھے جو خطے کے اندر بیلنس کو قائم کرنا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کو لے کے ہو چاہے وہ معیشت کو لے کے ہو چاہے وہ باہمی تعاون کو لے کے ہو چاہے وہ بدلتی ہوئی صورتحال کو لے کے ہو جس میں معاشی صورتحال بھی ہے جس میں عوامی صورتحال بھی ہے اور جس میں کلی طور کے اوپر بیلنک کلیاتی صورتحال بھی ہے اس کو لے کے پاکستان کے اندر یہ جو ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اور جس میں کل کے دن پتا چلے گا کہ معاشی طور پر کس کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ کا کتنا حجم بڑھایا گیا ہے یہ کتنا کم کیا گیا ہے سیکیورٹی کو لے کے جو آنے والے دنوں میں مختلف چیزیں زیر غور ہیں کہ ایک تو ایران اور اسرائیل کا تنازہ ہے جس کو لے کے اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس پہ آج نیتن یاہو کے دفتر نے یہ کہا کہ وہ امریکہ کی رائے کو سنیں گے ضرور لیکن کریں گے اپنی مرضی تو اس خطے میں سیکیورٹی بیلنس کو بڑھا کے رکھنا اور اس میں ایک دوسرے سے باہمی تعاون کا آگے بڑھایا جانا اس پہ بات چیت ہوگی اور بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر جو پاکستان آئے سائیڈ لائن کے اوپر جو اگر ملاقات ہوگی تو ملاقات میں کن امور کے اوپر غور کیا جائے گا اس کے بعد 27 سال بعد یہ موقع آیا ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان ایسیو سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے تو وزرائے خارجہ کے ساتھ جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں اس میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی کس حد تک تبدیل ہوگی اور نیا بلوک جو بننے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں ون ویلڈ ون روڈ سلک روڈ کی باتیں ہو رہی ہیں اور سی پیک ٹو کے منصوبے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے جہاں سے گیٹوے گوادر کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہی سے جو اس خطے کی پوری ٹریڈ ہے وہ اسی راستے سے ہونی ہے جس میں افغانستان ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، ترکوانستان ہے، تاجکستان ہے اور آگے بیلاروس اور رشیہ تک جو اس کی پوری لائن جانی ہے تو یہ کس سمت کو پاکستانی معیشہ جائے گی خطے کی صورتحال کہاں پہ جا کے رکے گی اسی پر بات کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھیں گے جو مہمانہ نے گرامی آئے جن کا استقبال کیا گیا اور آج عشائیہ دیا گیا دنیا بھر میں کیا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سے یدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ سے یدیہ حبیب اللہ تاجدار خطب نبوہ زندہ بات زندہ بات دیکھیں یا سر آج ایک چیز تو ماننی پڑے گی پوری دنیا کو کہ پاکستان کی سب سے بری اپوزیشن سب سے بری سیاسی جماعت نے بھی آپ نے احتجاج کو بھی ملتوی کیا اور اس پاکستان کے خاطر یہ جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے شنگائی کانفرنس اس میں سب نے ایک تاثر دیا کہ ہم پاکستانی ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہیں اس میں اگر آپ کہیں کہ صرف حکومت نہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار ہیں تمام سیاسی جماعتوں کا رول ہیں اپوزیشن کا بھی رول ہے حکومت کا بھی رول ہے پاکستان کی اداروں کا بھی رول ہے پاکستان کی عوام کا بھی رول ہے سمیت صحافیوں کے سمیت پاکستانی میڈیا کے جو ایک بالکل مصوت تصویر دکھا رہا ہے جو ایک اچھی سمت میں لے کر جا رہا ہے تو لہٰذا ہم تو دعا گوہن حکومت کسی کی بھی ہو پاکستان سب سے پہلے ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے ہمیں پاکستان کے لیے بات کرنی ہے اگر حکمران اتنے کامیاب ہوتے تو بہت پہلے پاکستان اس سے بھی آگے گیا ہوتا آج پاکستان آگے جا رہا ہے جب پاکستان آگے جا رہا ہے تو ہمیں پاکستان کی بات کرنا ہوگی اور ہمیں یہ دعا کرنا ہوگی کہ جس ٹرین کا سٹیڈنگ ہمارے پاس ہے اللہ کرے ہم اسے درست راستے پر لے کر ہی چلتے رہیں اور یہ سٹیڈنگ جو ہے ہمیشہ ہمارے پاس ہی رہے اور ہم سب کو اس کی منزل مقصود تک پہنچائیں اور خود بھی منزل مقصود تک پہنچیں پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا بہترین موقع ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان تین دنوں کے بعد یا دو دنوں کے بعد پاکستان کیا اپنی سمت کو درست رکھے گا کیا پاکستان اس موقع کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ اگر ہمیں اس سے فائدہ ملتا ہے جو نظر آ رہا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بھی اسی معاشی صورتحال سے جور کر بہتر کرنا ہوگا آپس کے اختلافات ختم کرنے ہوں گے پاکستان کے اندر ایک استحقام لانا ہوگا معاشی سیاسی استحقام اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ہاتھ میں کے لیے بات کرنا آج پاکستان کو سب سے پہلے نا یہاں پہ جو بات کرنی چاہیے یاسر صاحب وہ یہ کرنی چاہیے اس کانفرنس میں یہ بات کرنی چاہیے کہ جناب ہم پور امن ملک ہیں اور یہ ثابت ہم نے کیا ہے ہمارے ملک میں کبھی کسی کی جو عبادت گاہ ہے ان کو آگ نہیں لگائی گئی چند ایک واقعات ہوئے اس پر ایکشن کیا گیا لیکن کئی جگہوں پہ کیا کیا ہوا ہمارے ملک کے سفیر کو کسی ملک سے ملک بدر نہیں کیا گیا لیکن بھارت کے سفیروں کو کینیڈا جیسے پور امن ملک سے ملک بدر کیا گیا نا نکالا گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج یہ بات کرنی چاہیے اور آج آپ نے بھارتی میڈیا پہ نوٹس کیا ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں وہ کینیڈا اور پاکستان کو سیم پیج کے اوپر رکھ رہے ہیں اور وہ سارا الزام ان دو ممالک کے اوپر دھر رہے ہیں یا لانے دیں ان کا دیکھیں ایک بات مانیں ان کا میڈیا ان کا میڈیا ہے وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں ہمارے میڈیا کو بھی اپنے ملک کی بات کرنی ہے ہم نے سیاسی گروپ ہے اس پہ تقسیم نہیں ہونا ہم نے اپنی ملک کی فائٹ کرنی ہے بات یہ ہے کہ آج اس چنگائی کانفرنس میں پاکستان کو اپنا مقدمہ رکھنا ہوگا پیش کرنا ہوگا مقدمہ وہ مقدمہ جس سے ہماری سالمیت کا مقدمہ ہے وہ مقدمہ جو ہماری معاشی استحکام کا مقدمہ ہے وہ مقدمہ جس سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ ہونا ہے اس مقدمے کو رکھنا پڑے گا اور دنیا کو یہ بزانا پڑے گا کہ دیکھیں ثابت ہو گیا ہے ہم سے بعد بھی ثبوت لیں لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت ایک دہشتگرد ہے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت اس پر الزامات ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ بھارتی ایجنسییں یہ سارا کچھ کرتی ہیں کہ کس جگہ پر قتلیں آمنی کرتی کس جگہ پر وہ کتنے گروپوں کو ہائیڈ نہیں کرتی یہ ثابت ہو گیا ہے اگر یہ کہتا ہے کل کوئی اور مولا کرے گا وہ بھی پاکستان ہوگا پرسوں کوئی اور مولا کرے گا وہ بھی پاکستان ہوگا چوتھ کوئی اور مولا کرے گا وہ بھی پاکسن ہوگا یہ تو پوری دنیا یہ جانتی ہے کیا یورپ کے اندر ایسا نہیں ہوا کیا برطانیہ میں ایسا نہیں ہوا کیا امریکہ میں ایسا نہیں ہوا کیا وہ نہیں جانتے کس کس جگہ یہ سارا کچھ اور ہے اور آپ کیا سمجھ دیکھ کینیڈا جو ہے وہ امریکہ کی جاست کے بغیر کرے گا یہ سارا کچھ ایسا ایسا نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم اب ہمارے پاس بہترین وقت ہے اپنا ہر مقدمہ اس پیش کرنے کا جس مقدمے میں ہمیں انصاف چاہیے جس مقدمے سے اس پاکستان کی بہتری ہے جس مقدمے سے یہ پاکستان آگے جائے گا ہمیں وہ مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے رنہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس میں بھارت کے ساتھ کیا سفارتی تعلقات کے اوپر بھی بات ہوگی یا صرف ٹریڈ کے اوپر بات ہوگی کیونکہ ان کے وزیر خارجانے وہاں سے آنے سے پہلے جس دن یہ کنفرمیشن ہوئی اس دن یہ کہا کہ میں صرف ایسی او کے اچھے رکن کے طار پر پاکستان جا رہا ہوں بھارت باتشیت کرنے پاکستان کے پاس نہیں جائے درست بات آپ نے کہی ہے کہ وہ آئے بھی اسی لیے اور یہی کریں گے بلکہ ان کی جو تقریر ہوگی آپ سنیں گے کہ اس میں کوئی نفرت جملے محفوظ جو ہوں گے شامل ہوں گے لیکن میرے ملک کے جو سب سے بڑے قائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد انہوں نے جو انٹریو دیا آپ نے سنے پورا پڑا ہے انٹریو آپ نے آپ نے تو لازمی پڑا ہوگا بلکہ آپ کے باس ہی ہوگا تو اس میں تو انہوں نے بالکل واضح کہا ہے کہ جناب بہت جلد نرندر مودی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور بارت کے ساتھ پور امید ہیں کہ نواز شریف بہت اچھے تعلقات ہوں گے ہو بھی سکتا ہے کہ اگر کوئی فیملی کی شادی تو ہو سکتا ہے نرندر مودی اچانک آ بھی جائیں اور جہو جلال کے ساتھ آئیں اور کوئی بغیر بھی سے کیا آئیں آ سکتے ہیں جی وہ سب کچھ آ سکتے ہیں جب ان کا دور ہو تو سب کچھ آ سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف سے ہمارے ملک کے سب سے بری جماعت ہونے کے دعوے دار ہے نہیں ہونے کے دعوے دار جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور نرندر مودی صاحب کو بھی آنا چاہیے اور ہم بہت جلد کٹھے بیٹھیں گے اس ملک سے جو آئے ہیں شخصیت آئیں ہیں وہ آپ یہاں پر آ کر کیا تاثر دیتے ہیں ان کی یہاں پر آ کر کیا تقریر ہوگی ان کے یہاں پر آ کر کیا اظہار خیال ہوگا ان کا یہاں پر آ کر کیا سی صورتحال ہوگی کیا تحفظ آتے ہیں آپ کو نہیں نہیں تحفظ آتے نہیں چلچرہ آنگے مجھے سمجھ نہیں آتی میں آپ لوگوں کی تعریف کروں پھر بھی برا میں آپ لوگوں کی تعریف نہ کروں میں پھر بھی برا یار مجھے تو میں تو کہہ رہا ہوں میں یہ طریف کے پھول باندھ رہا ہوں کہ چاند چرہ آنگے چاند چرد یو دو نا جو لوکن دیکھتے ہیں اور کی کری ہے رنہ صاحب اسی منظرناوے پہ ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ سلطان صاحب اور ان کی بڑی گہری نظر ہے خطے کے امور کے اوپر دنیا میں دیویلپمنٹ جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر تجربہ کاری رکھتی ہیں ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماریہ سلطان صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ جب پاکستان میں ستائیس سال بعد ایسی او کی میزبانی ہو رہی ہے اور بالخصوص دس سال بعد کسی بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا اور اس وقت دنیا جو ہے وہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی لیکن جو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کیلئے بہت بڑی کامیابی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت دنیا میں ایک تلاتم ہے چاہے وہ مشرق کے وسط میں ہو چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو اس وقت جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے اکران سے بے یقینی کی صورتحال ہے کہ معاشی مستقبل اور اقتصادی مستقبل کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس کے پاس جائے گی ایسی او کی جو کانفرنس ہے اس کی جو اصل اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نہ صرف یہ خطے کے معاملات میں ایک جو ہے ہم اہنگی زیادہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی سنجید کی سے جو خطے کے مسائل ہیں ان کے لیے جو ہیں اہم کوششیں اور کاوشیں کرنے کے لیے تیار بھی اور کر بھی نہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ساتھ سے زیادہ وزیر آزم جو ہیں ان تمام ممالک کے نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو وفود ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ بہتر جو ہے تعلقات کے خواہش بھی رکھتے ہیں یہ بہت بڑی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی کامیابی تھی ہے اور پاکستان کے لیے اقتصادی طور پر بہت خوش آئیں یہ پاکستان کے لیے خوش آئیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ تین دن کی کانفرنس کے بعد یہ چار دن کی اس سارے معاملات کے بعد ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس سارے معاملات کو سمبال سکیں گے اسے آگے لے کر جا سکیں گے پاکستان کے اندر سیاسی اور باشی دونوں استحکام انہیں قائم رکھ سکیں گے انشاءاللہ دیکھیں جی بات دراصل یہ کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت واکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں دو تبدیلیں آئیں ہیں پہلی تبدیل یہ آئی ہے کہ جو سیکیورٹی نیرٹیب ہے یا سیکیورٹی فوکس ہے اس سے نکل کے دنیا اقتصادی ترقیق پر بات چیت کر رہی ہے اور اس کے اوپر فوکس ہے دوسری اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ہندوستان کو امریکہ نے اپنے اقتصادی اسکری پارٹنے کے طور پر چھنٹی ہے اب اس پاس منظر میں جہاں پاکستان دیگتر سال تک امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنہ تھا آپ کی جو اقتصادی ان کے ساتھ روابت تھے وہ صرف کوٹہ بیس کے اوپر تھے یا صرف جہاں ان کو اپنی سیاسی مفاد کے لیے انہوں نے آپ کو جگہ دی وہ آپ کے پاس موجود تھی آپ کا تمام تر جو جارت ہے وہ دولار میں ہو رہی اس لیے اگر وہاں سے کوئی ناراضی آتی تو آپ کے لیے سوائے آئے میسے پیسے لینے یا اس سیچویشن میں پسنے کے آپ کے پاس کوئی خاص ایکنومک لیوریج نہیں تھی یہ جو خطہ ہے اس میں تقریباً چار بلین سے زیادہ لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ دو بڑی داکتے ہیں روح سرچین اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس کو زیادہ گہرائی سے اس کا اس کا تجزیہ کریں تو آپ منظر آتا ہے کہ کزاکستان روس اور ایران جو ہے تاوانائی کی شعبے میں جو ہے ایک بڑی حد تک سبکت رکھتے ہیں اور اس کے مدح مقابل چین پاکستان جو ہے آئندہ جو سنت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی دیس نب سکتے ہیں تو ایک لحاظ سے اگر آپ انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کریں گے جو اس جنگائی تاوان چین کا بنیادی مقبت ہے اس کے بعد جو آپ کے بینکنگ کے ایشیوز ہیں جسے آپ صرف تجارتکاری میں جو ہے اضافہ کریں گے وہ آپ فریکل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تیسرا مسئلہ جو ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ جو ہے انفرسٹرکچر جو بینک ہے وہ آپ آئی ایم ایس کے سچنگل سے نکل کر اگر آپ ایک ایسی انفرسٹرکچر بینک کی طرف جاتے ہیں جو تجارت کو فروغ دے گا اور فری ٹریڈ میکنزم کو آگے لے کے جائے گا اس سے یقینی طور پر آپ ایک اکنومک انفرسٹس کر سکیں گے جو اس وقت آپ کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ آج ایسی او میں اس میں کہ باوجود اس کے اندوستان امریکہ کا ساتھی ہے وہ شمولیت کر دی رہا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے آپ پاکستان مخالف یانیا اور اختیار کیا باوجود اس کے کہ وہ خطے میں دشترکردی کرتا ہوا پایا کہ باوجود اس کے کہ اس کے مختلف لوگ جو ہیں دشترکردی کرتے ہوئے پائے گئیں لیکن اس کے باوجود تو اقتصادی جو اہمیت ہے ایسی او کی اسے نہ نہ احراف کرنا چاہتا اور نہ ہی اس سے دور رہنا چاہتا ماریز ملزان صاحبہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے مشرق وستہ کے بالخصوص جس طریقے سے اسرائیل نے لبنان کے اوپر بھی کاریوائی کا آغاز کر دیا اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ویک کے اندر وہ ایران کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے اب اس کو لے کے ایسی او سمیٹ کے اندر ان ممالک میں آپ سی روابط میں بہتری کس حد تک دیکھ رہیں بہت حد تک جی دیکھیں اس لیے کیونکہ ایران پاکستان روس جو ہے چین کا جو بیلدن روڈ انیشیٹیو ہے اس کے روئے رواہ ہیں ایک طرح سے کیونکہ اس میں سات ممالک ہیں پاکستان ایران روس پیریس روٹرڈیم اور اس طرف بنگلہ دیش اور سرلانکا تو اس لحاظ سے جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں جو تقریبا مالک پر مجھتے بیلدن روڈ انیشیٹیو ہے جو ایک نئی اقتصادی انفرسٹرکچر کنیکٹیوٹی کی داستان لکھنے جا رہا ہے وہ ایسی صورتحال میں اگر آپ ایس جو کی سمٹ کرتے ہیں اور کامیاب سمٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں ہوئی ہے اور اس کے پاس اگر ایران سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے دنیا کی اقتصادی جو ترقی ہے اس پہ ایک ڈیریکٹ ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ جب آپ اقتصادی سوچ پاس سے دیکھتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے ایسرائیل کے لیے کہ وہ پہلے کی طرح اٹیک کرے اور چل جائے کیونکہ ایران میں بڑی خوشبندی سے وہ مختلف اقتصادی جو فریم ورکس ہیں ان کا حصہ بن گیا ہے نہ صرف ان کا حصہ بن گیا ہے بلکہ ان کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ صرف روس کا ایران کا تقریباً اس پہ ہم آنگی ہے اور اگر ایسیو کے فریم ورکس میں اگر آپ چین کو پاکستان کو بھی دیکھتے ہیں گزاکستان ارزاکستان کرکستان سلہ روس کو دیکھتے ہیں وہ سب کا موقع فلسطین پہ واضح ہے اور نہ صرف فلسطین پہ واضح بھی کہ کشمیر پہ بھی واضح ہے تو ایسی صورتحال میں اتنا آسان نہیں ہوئے گا یہ ایک سٹرونگ ایک رہنگ بیکنگ کے ساتھ سیکیورٹی آرکیٹیکچر پہ بیس ایک بڑی منظم تنظیم کے طور پر آگے نکل رہے ہیں اور اگر یہ تنظیم جو ہے یہ اپنے تمام فریم ورکس کو فعل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گلوبل ایکانومی پہ اس کا امپیکٹ آئے گا نہ صرف امپیکٹ آئے گا گلوبل سیکیورٹی پہ بھی وہ شہد طاقت کا جتوازم ہے گلوبل سیکیورٹی پہ پر وہ بچے ہیں امریکہ اور جین اور روز کے درمیان اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں میری جابہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں لہٰذا جب تک الیکشن ہیں اس وقت تک امریکہ کسی صورت میں اسرائیل کو ایران کی طرف نہیں جانے دے گا اس کا کیونکہ امریکن الیکشن پہ بہت برا اثر پڑے گا کیا یہ حقیقت ہے دیکھیں حقیقت تو ہے کیونکہ اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر آپ اور سے دیکھیں چیزوں کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دو ہوتار ایک نے جب امریکہ نے اس قطعے کے اندر اللہ نے جنگ کیا فانتان کے اوپر تو انہوں نے طالبان کے مدے مقابل شمالی اتحاد کو ساتھ ملایا اور شمالی اتحاد کی پیچھے جو طاقتیں تھیں وہ اس میں ایران جو ہے ایک نمائی قدار ادا کرتا اس کے علاوہ دو ہزار تین میں جو مالکی کی حکومت تھی ایراک کے اندر اس کے اندر بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کھٹ جوڑتا تیسرا ایشو یہ ہے کہ اگر امریکن صدع جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جنگ امریکن فاجہ پولیسی پہ بھی امریکہ کی اکرسادی طاقت پہ بھی اور اس سے بھی بڑھ کے ہیں امریکہ کو عادت ہے کہ امریکہ جو بھی اس طرح کی بینلہ قوامی جنگیں کرتا ہے وہ تمام بینلہ قوامی جنگیں کوئی نہ کوئی اور اس کو فائننس کرتا ہے اب ایسی صورت حال میں جہاں امریکہ کے اندر الیکشن پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اب ایسی صورت میں اگر جو ہے ایران پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اور ایسی ریل کے درمیان جتفائی مائدہ ہے اس کے تحت ان کو ایسی ریل کی مدد کرنی پڑے گی اب ایسی صورتحال میں جو حکومت ہے اس وقت جو اس وقت ڈیموگرائٹس کی ہے تو ان کے اوپر سارا کا سارا امپاکٹ آئے گا کیونکہ ظاہر ہے ان کو اس چیز کی جوابتیں بھی ہونا پڑے گا نہ فر جوابتیں ہونا پڑے گا بلکہ اپنے ووٹرز کو بھی بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ایک نئی جنگ میں کیوں حصہ داری کی اور پھر اس کے علاوہ اندرونی طور پر امریکہ کے انتردی فلسطین کے معاملے سے بہت سوچ پٹی لی ہے بہت سارے لوگ جو ہے فلسطین میں جنگ کے خلاف ہیں بچی جو ہیں سکولز میں اس کے خلاف جو ایک منظم طریقے سے مظاہرے کرتے بنظر آرہے تو یہ ایک آسان نہیں ڈیموکریٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج جو ازامریکہ کے لیے دی اور اس سے بھی بڑھ کر اندر آتے ہیں اور زمینی طور پر وہ آکے زیل کی وعدت کرتے ہیں تو اس امریکہ فمشہ کے مستر سے سالم نکلنا پاننے ہوں اچھا ماری سلطان صاحبہ یہ بتائے گا سی پیک پروجیکٹ اللہ کے پچھلے ایک دہائی سے بڑی اس کی افادیت پر باتیں ہوتی رہی لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے فائدہ اس طریقے سے نہ اٹھایا جا سکا جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سی پیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سی پیکٹ کوئی صرف دو طرفہ پاکستان چین کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے یہ جو بیلٹن روڈ انیشیٹیو ہے چین کا جو تقریبا کام ممالک مجتمع ہے اس نے سی پیکٹ جو ہے سب سے صدرن روڈ ہیں لیکن اس کے اندر ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انفرسٹرکچر کا تھا کہ آپ کے جب تک انفرسٹرکچر نہیں ہے آپ کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو زمینی راستے آپ استعمال نہیں کر سکتے دیجٹل راستے آپ استعمال نہیں کر سکتے پیز ون کے اندر آپ نے دیجٹل راستے اختیبا استعمال کی ہیں آپ نے جو ہے دیفیسٹ کا اس کو آپ نے کپریٹ کیا جیسے آپ کی جو کاؤسٹ بزنس میں جو کاؤسٹ اف انرژی ہے اس کو آپ نے سٹیبلائز کیا لیکن ظاہر ہے یہ فیز ون تھا فیز ون کے بعد جو دوسرا فیز ہے وہ صرف روڑوں سے سٹڑکوں سے تو پورا نہیں ہوتا اس کی جو اصل افادیت ہے تو اسی رسے کہ جب آپ بن لقوام میں تجارت میں بن لقوامی سنت کے اندر حصہ دار بنتے ہیں اور اس کے لئے جب آپ کو کمپیرٹیف ایچ چاہیے آپ کو بیٹل پور سرپس ویلیو چاہیے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ فری ٹریڈ زون پہ جاتے ہیں آپ کے پاس ایسے بیلیٹی ہوتی ہے پروجیکٹ اور اس میں جو ابھی چینی پرائی منسٹر پاکستان آئے ہیں انہوں نے اس کے اندر بزنس جو بزنس جو باہدے سبسائن کی ہیں ایک اکنومک ایچ آئے گا اگر وہ ایچ آئے گا تو جو پہلے والا سسٹم تھا جس میں آپ امریکہ کے سیکیورٹی پارٹنر تھے اور جو کچھ سنت جس کے پاس آپ کے پاس ایچ تھا وہ کون سی تھی کچھ خاندانوں کے پاس تھی اور بنیادی جو لیوریش تھا وہ کوٹا سسٹم تھا یعنی کہ امریکہ نے آپ کو کوٹا دیا تو آپ اس میں تجالت کرتے رہے کل نے آپ کو کوٹا بند کر دیا تو آپ اس میں آگئے یورکین یونین کے ساتھ وہ آپ کے پاہدے چل رہے ہیں اس کے اندر نون ٹیرر پیریس تھے کبھی وہ بچوں کے اوپر کبھی کچھ چیز کے اوپر کبھی ہومن رائٹس کے اوپر وہ آپ کے پر نون ٹیرر پیریس کے ذریعہ آپ کے کوٹا کبھی ونگنہ دیش کو دے دیں کبھی ویٹنام کو دے دیں اس طرح کی ترحال کا آپ کو سامنا تھا ایک جو سامنات آگے آئے گی اس سے آپ ایک سٹیبل سسٹم میں گھو سکیں گے جس سے پجارتی طور پر بھی اور اندرونی طور پر آپ کی سامنات کو وہ سامنا لیں گے پاک چائنہ کے قریب ترین تعلقات کیا امریکہ کو گوارہ ہوگا بالکل نہیں لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان کو گوارہ ہو گئی ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو یہ بات پسند آئے گی ایک اور حقیقت بھی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چلنے میں کی قیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ چین دنیا کی فیکٹری ہے حقیقت یہ ہے کہ چین کی معیشت کے ساتھ امریکہ کی معیشت جلی لی ہے چین کی معیشت کے ساتھ دنیا کی معیشت جلی لی ہے آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس معیشت کے اندر آپ قرض لے کے کام نہ کریں بلکہ آپ تجارت میں اپنے حصے کے ذریعے آگے جائیں اس لئے پاکستان کی لازم ہے کہ ہم سمندری معاشی رہتاری کا حصہ بنیں اور ہم سی فیکٹ کے ذریعے اس سنت کو بست دیں جسے ہم بیلنقوامی معاشی جو رہداری ہے نہ صرف اس کو استعمال کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سنت کو اتنا پہ روگ دیں کہ آپ کو ہٹ کرنے سے سیکیورٹی سیچوئیشن کو انسٹیبل کرنے سے بیلنقوامی معیشت کو پر اثر انداز ہو جب آپ یہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر پاکستان جو ہے پر امن ہوگا لیکن اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ پر دشت کرنی کے جو واقعات ہیں مسلسل آئیت کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ یہ جو خطہ ہے دیکھیں آج پاکستان میں جو کونسلٹ سنکت ہو رہی ہے کہ سب سے احمد کیا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس چیلنجز ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری سمد کس جگہ پسڑی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک گیٹ میں ہیں بینل اقوامی معیشی راہ داری کا آپ ایک گیٹ میں ہیں جہاں آپ کے پاس پاپولیشن ہے جو بڑی تیزی سے تدیل کی جا سکتی ہے بہتر سنت اور کپاسٹی بیلڈنگ آپ کی ہو سکتی ہے آپ ایک ایسا ملک ہے جو سائنٹیفکلی پڑی جلدی جو ہے ٹیک آف میں جا سکتے ہیں آپ کو طریقہ ہوئی ملک نہیں ہے آپ لیکن مرکہ آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جو چیز نہیں موجود وہ کیا ہے ایک آپ پاس مینکنگ سسٹم چاہیے آپ کو جو آپ ان تمام ممالے کے ساتھ اپنی جو ٹریڈنگ ہے وہ ڈالر کے بغیر کر سکے دوسرا یہ کہ جو آپ کے پاس سٹرکچر ہے اس میں آپ کے پاس سنت جو ہے دونوں طرف چلے نہ صرف سمندر کی طرف اور جو بینل اقوامی معیشی ہے تو اس کی طرف بلکہ انٹرنلی تیسرا یہ کہ آپ فری ٹریڈ ہو اور چوتھا یہ کہ جو آپ خاص پاپولیشن ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ بینل اقوامی سنت کندر اس سے تارید آل سکے جو آپ یہ کرنے ایک میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ یقینی طور کے اوپر حاکستان کے لیے ایک بہتر سبب بنیں گے اور اس کا جو ایکنومک مومنٹم ہے وہ کسی صورت آپ کے لیے ناکامی کا باعث نہیں بنے گا یعنی یہ چار جو زیاد ہیں اس کے اوپر عمل درامت کر لیا جائے تو پاکستانی محیشہ وہ ٹیک آف کر سکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیس پر بات کریں گے ایک شاوٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سوئے وداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال جس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہوئیں جس میں میل ملاقاتیں ہوئیں ان میل ملاقاتوں کے جزیات کیا رہے محرکات کیا رہے اور اس کے اثرات کیا رہیں گے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے دن خبر یہ موصول ہوتی ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ اجلاس پولایا جائے اور اس اجلاس کے اندر یہ بات ڈسکس کی جائے کہ آئینی ترمیم اسی دن لے کے آنی ہے یا نہیں لے کے آنی ہے لیکن اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام فیکہ اگر کل تک کا موقع دیکھا جائے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے جس طرح کی سخت گفتگو کی ہے اور مختلف رانماج اس حریکے سے کل ہمارے پروگرام کے اندر حافظ عمداللہ صاحب موجود تھے وہ کہتے تھے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے نہ ہمارے لیے ابھی ضروری ہے پچیس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے اتنی جلدی ہمارے اوپر ترمیم لانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی جمعیت کوئی دباؤ قبول کرے گی تو وہ باتیں جو ابھی منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ شاید اتفاقر آئے ہو جائے مولانا سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلا ہے تو نتیجہ کیسے نکلے گا پاکستان تحریک انصاف نے کیا اپنا مصودہ تیار کیا اور اگر نہیں کیا تو جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہوئے یا میل ملاقاتیں ہوئیں اس کے نتائج کیا رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ تینک ٹینک پی ٹی آئے رہو فحسن صاحب نے رہو فحسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رہو فحسن صاحب جتنی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں جمعیت کے وفود کے ساتھ کیا ان کے ساتھ تیہ پایا آپ لوگوں کا اور اگر مصودہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا تیار کرنا ہے تو وہ کب تک ہوگا اور اگر نہیں تیار کرنا تو پھر تائید و تردید کس طریقے سے ہوگی دیکھئے ہم بولانا صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں کافی دیر سے ہو رہی ہیں اور اس کانسٹیوشنل امنمنٹ کے سلسلے میں بھی ان سے ہماری سپیسیفک ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس نے اپنا جو صوتہ تھا اس کے مندرجات کے بارے میں ہمیں بریف کیا تھا کوئی چار پانچ دن ہو گئے ہیں ہمارے اس سے ڈیٹیل ہماری بات چیت ہوئی تھی ہم اس کے بہت سارے کانٹنٹس کے ساتھ اگری کرتے تھے particularly جو ان کی ریکمینڈیشن ہے کہ پیرلل کورٹ بنانے کی بجائے کانسٹیوشنل بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ کی جو ریسٹکشن میں ہمارا خیال تھا کہ یہ شاید معاملہ جو ہے اس طریقے سے حال ہو سکے لیکن اس دن کے بعد اس میٹنگ کے دن کے بعد سے جو حکومتی کوالیشن کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں particularly پیپلز پارٹی اور پی ای ملن کی طرف سے وہ انتہائی ڈسٹیسٹفل ہیں اور اسی طرح سے آپ نے مولانا صاحب کا بھی ذکر کیا مولانا صاحب جو ہیں جو نے ایک آئین کی سپورٹ میں جمہوریت کی سپورٹ میں اور انصاف کی سپورٹ میں اور ایک strong judiciary ہونے کی سپورٹ میں جو ان کی contention ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے کل بھی مولانا صاحب کی بھی تقریر تھی فور حیدری صاحب کی بھی تقریر تھی اس کے علاوہ بھی مرتضی صاحب نے بھی بات کی اور ان تینوں لوگوں نے retrate کیا کہ وہ جو ان کا مصابتہ ہے اس کے contents کے اوپر ہی آگے بڑھنے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور کوئی بھی ایسا مصابتہ قبول نہیں کریں گے جس سے آئین یا قانون جو ہے اس کی پرانی کو گزن پہنچے جو انفورچنیٹلی لگتا ہے کہ جو پران طبقہ ہے وہ وہی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ constitutional court کے تابع ہو جائے اور وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ executive کے ہاتھ میں مفقود ہو جائے ان کے تابع ہو جائے تاکہ وہ اپنی پسند کے judges لگا سکیں اپنی پسند کے benches بنا سکیں اور اپنی پسند کے فیسٹے جو ہیں وہ ان سے لے سکیں یہ ہمیں بھی قبول نہیں ہے بالکل ہم جی ایو آئی کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا آپ کے سوال کا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارے اپنے مصابتے کے بارے میں تو چونکہ ہم جی ایو آئی کے ساتھ مل کے اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں اس لیے انہی کے مصابتے کو basic document بنا کے ہم بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب اس کی بات کی گئی تو ہم نے یہ جو کمیٹی ہے جس کے جہاں یہ ساری باتشید ہو رہی ہے وہاں ہم نے کچھ additional time جو ہے وہ مانگا تھا جو کہ ہمیں انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی کرمی سردی بھی ہوئی تھی meeting کے دوران تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو تلوار ان کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے مران طبقے کے وہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر ان اس amendment کو منظور کروائیں تو یہ غلط یا ٹھیک طریقے employ کریں گے 18 کا نہیں ہے اب جو national assembly کے جو meeting کمین کی گئی ہے وہ 18 کو پہلے کی گئی تھی اب 17 کو کمین کر دی گئی ہے اور اس committee کی meeting جو ہے وہ کل رکھی گئی ہے سو جلدی ہے بہت جلدی ان کو پتہ نہیں کس چیز کی جاتی ہے سر میں نہیں وہ جو آپ بات committee کی meeting کی بات کر رہے ہیں ادھر بعد تو سر اجلاس بلانے کی ہے اجلاس کے لیے 18 تاریخی واضح اجلاس کو بلا لیا گیا ہے میں نے کہا ہے کہ سترہ کو بلا لیا گیا ہے سترہ کو وہ سینٹ کا بلایا گیا ہے نا سترہ کو نہیں سترہ کا national assembly کا بلایا گیا جی اچھا اچھا رب صاحب یہ تو ہو گیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی مولانا صاحب اسی بھی کھرے رہیں گی چونکہ مولانا صاحب کے عزاز میں کل اور بلاول صاحب کے عزاز میں کل میاں نواشیر صاحب نے شاہیہ رکھا ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بات پلٹ جائے عظیم صاحب پچھلے دو ہفتے میں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں کتنی تفعہ یہ لوگ جو ہیں وہ مولانا صاحب کے گھر گئے ہیں بلاول صاحب بھی گئے ہیں باقی پرائم سٹر صاحب بھی گئے ہیں صدر صاحب بھی گئے ہیں اور بھی جو بفود ہیں ان کے وہ گئے ہیں کیا مولانا صاحب کا سٹانس ٹو ہے وہ آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے ہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ اور زیادہ ہارڈن ہوا ہے اور زیادہ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے اور زیادہ شدید الفاظ میں بیان کیا انہوں نے کہ ہم اس کے اوپر کامپرمائز نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک کھانا چھوڑے دس کھانے بھی ہو جائیں ایک میٹنگ چھوڑے دس میٹنگز بھی ہو جائیں کہ وہ جو اصولی انہوں نے فیستہ کیا میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی قسم کی وہ لاجک دکھائیں گے اچھا رہو فسن صاحب یہ بتائیے کہ ان کا اس بارے موقف کیا ہے کہ جو لگائے جانے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹرز ان کا جو ہے تقرر جو ہوگا وہ سینئر موسٹ تین میں سے ہوگا یا سینئر موسٹ کا ہوگا یا پانچ میں سے ہوگا دیکھئے ایک تہہ شدہ جو امور ہوتے ہیں ان کو اگر چینج کرنا ہو ان کو بدلنا ہو جیسے کہ آئین میں تبدیلی کرنی ہو اگر تو اس کی وہ کیوں ضروری محسوس کی جا رہی ہے اس کے لو محرکات بتانے چاہیئے ایک طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا وہ انفورچنیٹلی ہاں فالو نہیں کیا گیا اس وقت جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی ابجیکٹیف ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی جورسٹکشن کو کرٹیل کیا جائے اس کی پاورز کو کرٹیل کیا جائے اور پاورز جو ہیں وہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کو پاس کی جائیں اور کونسٹیٹوشنل کا چیف کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ پرائم نیسٹر بنائیں اور اس کے جو باقی جج سائبان ہیں وہ چیف جسٹس بنائیں اس طریقے سے یہ اپنی پسند کے بندے کو کونسٹیٹوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے اور وہ ان کی پسند کا بندہ اپنی پسند کے ججز کو وہاں پوائنٹ کروائے گا کنسیکونٹلی کونسٹیٹوشنل کورٹ جو ہے وہ ان کی ہارت میں کھلونا بن جائے گی اور وہاں سے یہ اپنی پسند کے فیصلے جو ہے وہ کروا سکیں گے کنکرنٹلی جو سپریم کورٹ ہے وہ اگزیگٹیٹیو کے تابع ہو جائے گی کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت تک تیہ ہے طریقہ وہ یہ ہے کہ سینئر جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے سپریم کورٹ کا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ سینئر ترین جو تین ججز ہیں ان میں سے ایک کو چیوز جو ہے وہ اگزیگٹیو کرے گی وہ پرائنسٹر کرے گا اس وقت جو دو سینئر ترین ججز ایک منصور صاحبہ اور ایک منیف صاحب ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں تیسرا جو ججز وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ان کی نظر ہے کہ ان کو یہ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ابجیکٹیو جو ہے یہ پرسن سپیسفک ایجنڈا سپیسفک چینجز ہیں جو لانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے کانسٹیٹوشن میں ایمینڈمنٹ نہیں کی جاتی نہیں ہونی چاہیے عجرہ وحسن صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور یہی رائے پاکستان کے ہر شہری کی ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے جو پاکستان کیا ان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اب انہوں نے اجلاس بلا لیا یہ سارا کچھ کر لیں گے ایک پرسن میں ایک پرسن کہہ رہا ہوں ملانا صاحب بھی مان لیں ان کے ساتھ پھر بھی ان کے ووٹ پورے نہیں ہوتے کیا تحریک انصاف کے کچھ اہمینس رابطے کٹ گئے ہیں ان کے ساتھ یا ہم آپ کے سکور پورے ہیں اور آپ کے سیلیڈر بھی مکمل طور پر کھرے ہیں دیکھئے عظیم صاحب اس ملک میں انسانوں کی منڈیاں تو لگتی ہیں ابھی جب خان صاحب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ انسانوں کی منڈی کا مرکز بنا تھا اور وہاں بڑی بڑی بولیاں لگائی گئی تھی اور وہ لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے اس وقت پی ٹی آئی کو آج وہ اپنے سیاسی دنازل یہ پھرتے ہیں اور کوئی ان کو دفن کرنے کے لیے زمین بھی نہیں مل رہی ہے ہم نے لوگوں کی ایمین ایز اور سینیٹرز کے بارے میں یہ ارس کروں گا کہ ہمیں پورا یقین ہے ان کے اوپر کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے منفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی ویشن کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں جائیں گے وہ پارٹی کے برخلاف کوئی ووٹ نہیں دیں گے لیکن اس چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا عظیم صاحب ہمارے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ستر کروڑ اور ایک شخص نے بتایا کہ ایک عرب روپے یہ ان کو آفر کی گئی ہے تو اب یہ جمہوریت کس جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کس آئی دی حقوقت میں یہ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہونا ہے اکبال افریدی صاحب نے بھی کلیم کیا کہ چالیس کروڑ اس سے پہلے اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ مختلف لوگوں سے رابطے ہوئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم ایک عرب کا بھی ہے یہ جو ہے جس کی طرف سے آفر کی جاتی ہے اس کا نام منظر عام پہ کیوں نہیں آتا آ جائے گا جی میرا خیال ہے کہ اس طفعہ تو ہم لوگ ڈیٹرمنٹ ہے کہ جو جو کچھ ہو رہا ہے جب اپنے منطقی انجام تک یہ سب کچھ پہنچتا ہے تو اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ایک پیپر جو ہے وہ پابلش کر رہے ہیں سلسٹر میں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی یہ میرا ذاتی ایبجیکٹو بھی ہوگا اور میں تنگ ٹینک جو آپ نہ جس کو کہ میں ہیڈ کرتا ہوں میں اس کے پلیٹ فارم سے یہ سب کچھ جو ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ رفظ صاحب آج جو حکومتی افراد ہیں جن کے دعوے ہیں اور ان کا دعوے یہ ہے کہ ہم نے دس کا سکور جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر سے پورا کر لیا میں ان سے بار بار انہوں نے کہا جی نام دے دیئے تو آپ لوگ اپنے وی لاؤگس میں اپنے پروگراموں میں ذکر کر دیں گے ہمارا کام خراب ہو جائے گا انہوں نے کہا جی ہمارے رابطے ہیں اور جس دن ہم یہ شروع کریں گے آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی کسی کو رکھا ہوگا ہم انہیں لے آئیں گے کیا اس میں کو حقیقت ہے جہاں پہ رکھا ہونے کی بات نہیں ہے لوگ خود ان کے جو بروٹل ٹیکٹکس ہیں ان سے بھاگ کے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے دو سبہ دو سال میں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو ٹیروریز کیا گیا ان کو بروٹلائز کیا گیا تو اس سے وہ بیٹھ کے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوا تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا سے اٹھائیں گے کیا یہ جہاں وہ ہیں وہاں حملہ کریں گے کیا کریں گے کس طریقے سے لائیں گے اوپر بھیجئے جو کہ پارٹی نے اس کا انتظام کیا ہوئے تو مجھے یہ بتا دیں میرا سوال ان سے یہ ہوگا جی کہ وہ کیا میتھڈز ہے جو یہ استعمال کریں گے کہ ان کو جہاں وہ ہیں وہاں سے نکال کے لیے ہیں اور ان کو زبردستی بوٹ اپنے ساتھ دلوائیں ایک سیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی ان کے پاس نمبر نہیں ہیں اچھا سیکیور ہونے کے باوجود بلکہ ایک بات اور بھی میں نے کل بھی بیان کی تھی ہے ان کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں پی پلس پارٹی کے بھی رابطے میں ہیں پی ایم ایل این کے بھی لوگ رابطے میں ہیں اور وہ خود بزاتے خود یہ لوگ جو ہیں وہ ان ترامیم کے خلاف ہیں جس طرح سے یہ ترامیم کروائی جا رہی ہیں اس کے خلاف ہیں سو یہ ہمارے بندوں کو اٹھاتے اٹھاتے کہیں اپنے بندے نہ کھو دیں ان کا خیال کریں کہ وہ ضمیر کی آواز کی اوپر میں رکھا ہے اللہ کہ وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ووٹ دینے کے لیے تو ڈس کولیفکیشن کی کلاوز تو پھر سر ان کے اوپر بھی آئید ہوگی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے ان کے اوپر بھی آئید ہوگی دیکھیں الیکشن جب بھی اس ملک میں ہوتے ہیں اگر یہ جو چوری کیا ہوا مینڈے وہ ملتا ہے تو بھی ہمارے پاس ٹو دیٹ مجارٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس الیکشن کروا کے دیکھ لیں تو تو تیٹ کیا تھری فورت فورت مجارٹی آ جائے گی تو ان کا فیوچر پاکستان میں پولیٹیکل فیوچر لوگوں کا صرف اور صرف اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یہ لوگ اپنی سیاسی موت مر چکے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو یا ایم گیو ایم پی ہو یہ اپنی سیاسی موت یہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ سیاسی جنازے ہیں اور یہ اپنے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں جو ان کو نہیں ملے گی اس زمین پہ نہیں ملے گی تو دیکھئے گا یہ کس طرح یہ جانور کی طرح بھاگیں گے اس ملک سے جب یہ حالات بتلیں گے اور بتلیں گے انقریب بتلیں گے تو دیکھئے گا کس طریقے سے یہ فلائٹ پکڑیں گے باگ جائیں گے فلائٹ پکڑیں گے یہ باگ جائیں گے تو پھر ہم کیا امید رکھیں آئینی ترمیم نہیں ہو رہی ہمیں تو یقین ہے کہ جی آئینی ترمیم نہیں ہوگی اور ہماری کوشش ہے ہی ہوگی کہ یہ نہ ہو اور اگر یہ خدا خواستہ کہ اپنے اپنے بروٹل ہتکنڈوں اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگوں کو زبردستی جیسے کہ میں عرض کار رہا تھا پہلے پکڑتے ہیں تو ہم اس کے بعد بھی اس کے ساتھ آپ اپنی جدو جائے جو اب وہ جاری رکھیں گے مولانا صاحب سے کوئی دوبارہ میٹنگ ہے آپ کی آج کل میں کیونکہ آج جو پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے اس میں تو بات یہ منظر عام پہ آئی ہے کہ مسویدے کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا دیکھئے جی پرسوں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تہہ ہے کیونکہ کل نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے اور پرسوں کل اگر رات کو وہ آگے جلدی تو کل میٹنگ ہو جائے گی ان کے ساتھ نہیں تو پرسوں ان کے ساتھ میٹنگ ہو جائے گی کل شب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے اور پرسوں ان کے ساتھ میٹنگ ہو گی اور پھر جو ہاتمی فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا بہت شکریہ روح فرسن صالح اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشز پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوشاہ ودید ناظرین آج کی میٹنگ ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں جو اب تک کے ذرائع بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مصویدہ کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا اب مصویدہ کے اوپر اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں ہو سکا تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کہتی کہ مصویدہ صرف جمعیت علماء اسلام فیکہ ہے ہماری انپوٹ اس کے اندر شامل ہوگی تو کیا پھر دوسری طرف سے مصویدہ صرف پیپلز پارٹی کا انپوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے یا مصویدہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے اور انپوٹ ان کی ہے یا مصویدہ ہے اور دونوں کی انپوٹس ہیں تو ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے ہمیں جائن کیا دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دورانی صاحب آج تو کسی منطقی نکتے تک نہیں پہن سکے نہ تو اتفاق ہو سکا کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہیں مولانا کی اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جناب یہ جو ملاقاتیں ہیں اور ملاقاتوں کا اچھا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا ہوتا ہے آپس میں ملاقات رہنے چاہیے سوشل اور ایک پولیٹیکل انٹریکشن ہوتا رہنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم جس کے سلسلے میں ملاقات ہو رہی ہے اس کے ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ متفقہ ہو اگر یہ متفقہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ترمیم نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک تخریب کا سوال پڑھیں اور اس وقت جہاں تک سوال ہے جو اندر کی ایک سسپیکٹڈ خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم جو بینچ ہے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو ہے آئینی بارلیمت آئینی آئینی عدالت سے ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں بینچ مان لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ چیس جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے ہمارے طریقے کو مان لیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ وہ آئینی ترمیم جاتے ہیں جس کے نتیجے میں مطلب چیس جسٹس جو ہے وہ ان کی مردی کھلک جائے اور عدالت آئندہ کے لیے ان کے کنٹرول میں آج جائے میرا خیال ہے یہ قویڈ پروپو جو ہے یہ نہ کوئی کرا سکتا ہے نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے لہٰذا مولانا جی اچھی بات ہے کہ وہ مثلسل رابطہ بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری ادا اور جھک بھی نہیں رہے کسی کے آگے دورانی صاحب آپ کیونکہ مولانا صاحب کے بڑے قریب ترین ہیں آپ نے کہا جھک بھی نہیں رہے کل کا جو عشائیہ ہے نوازشی صاحب جو دے رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو عشائیہ ہمیشہ اس وقت ہوتے ہیں جب آخری حد تک اور بس صرف اسے آخری دکہ لگانا اور ختم ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آخری دکے کی بات میاں نوازشی صاحب کرنے جا رہے ہیں اور مولانا صاحب کو منا لیں گے کیونکہ جاتی عمرہ میں جو جاتا ہے مان کے آتا ہے ابھی تو برکہ دھت پتہ نہیں مان کے آئی ہے انہوں نے تو آج انہوں نے موطی صاحب کو منا لے کی کوئی چیز تو میں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ یاسا نہیں مانا جب میں بات کرتا نا میاں صاحب کی کہ میاں صاحب موطی صاحب کو برا پسند کرتے ہیں تو اسے برا لگتا ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا میرا تو کوئی طراز نہیں ہے میں تو سمجھ سمجھتا ہوں آجا تو اب اس میں یہ ہے کہ برکہ دت تو ہوا یا میاں صاحب کے پاس جب جائیں گے مولانا صاحب جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے میاں صاحب اچھا مطلب کانوانا شخص میں توازو اچھی کرتے ہیں لیکن مولانا کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا ہے اور میاں صاحب کے پاس کیا مورالی گراؤنڈ ہے وہ ہاری سیٹ پہ بیچارے مطلب دیتے ہوئے انسان ہیں اور اس کے بعد مطلب پتہ نہیں ان کے لیے تو پتہ نہیں ان کا پتہ پھول دیتا ہے مطلب 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 آپ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحان کے اندر یہ خانہ نشستن گفتن برخاصتن کے طور پر تو اچھا ہوگا ورنہ کنسنسس تو اس وقت پیدا ہوگا جب پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی یا تو میاں صاحب پی ٹی آئی کو بھی بلا لیں اور مولانا ان کو لے آئیں اور پھر کوئی کنسنسس ہو جائے ورنہ یہ ہے کہ جو سب کی ترمیم ہوگی وہی ترمیم ہوگی کیونکہ یہ ایک پارٹی کی ترمیم نہیں ہوگی مولانا نے بڑا اچھا سیاسی طور پر سارے معاملات کو چلایا ہے اور اس کو انہوں نے بہت رکھا ہے اور بہت ایک جسے کہتے ہیں مطلب زندگی کا ثبوت دی ہے انہیں سارے پرانسس میں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس خانے کے نتیجے میں کوئی ایسی آئینی ترمیم نکل آئے گی جس کے نتیجے میں آئندہ عدلیہ جو ہے وہ مکمل طور پر حکومت کی گرفت میں آ جائے دورانی صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ وہ آئینی بینچ کی اوپر مانے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کی تائیوناتی کہ طریقہ ایکار کو آپ مان جائیں وہ طریقہ ایکار میں پہلے تو بازگشت تین ججز کی تھی اب باتیں پانچ کی ہیں تو ان کی طرف سے کیا طریقہ ایکار ہوگا دیکھیں جناب نہ تین نہ پانچ جو موجودہ طریقہ کار ہے بڑی مشکل سے کسی ایک ادارے کو میریٹ کی بنیاد کی اوپر چلنے کا راستہ دیا ہے اور پاکستان کے اندر ہمیشہ سے اداروں کی تباہی کے اندر پاکستانوں نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے جو کہ کسی بھی صورت میں اس وقت اس کردار کی قوم کو ضرورت نہیں اس کی قوم کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار تو یہی ہے کہ جو اس وقت طریقہ چل رہا ہے اور جو کہ میریٹ کا طریقہ ہے بلکہ اور اداروں میں بھی اسی کی طرف جانا چاہیے ہمیں کہ ہم جو بھی سینئر موسٹ ہو جو بھی میریٹ کے اوپر کسی پوزیشن کے لیے کوالیفائے کرتا ہو اس کو ہم وہاں لگائیں تاکہ یہ جو دسکریشنری پاورز ہیں اور یہ ایک وہ لوگ جو ہارے وے لوگ ہیں وہ عوام کے رجوع لوگ ہیں جنہیں عوام نے تصمیم نہیں دیا ان کو عدلیہ تصمیم کر لے اور ان کے کہنے کی اوپر عدلیہ کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہو جائیں اور ان کے کہنے سے عدلیہ کے لیے جی جسٹس منتخب ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ترمین جو ہے وہ آئینی ترمین تو نہیں ہوگی اس کو تو چیس جسٹس کرنی ہوں کہیں گیا تو اس لحاظ میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے ایکسرسائز میں سے کچھ نکل سکے گا اور مولانا بھی چاہیں میں بھی چاہوں میاں صاحب تو کیا چاہیں گے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اس میں سے میاں صاحب تو نریندر وہ دی جائیں گے جو انہوں نے آج خواہش کے سمجھتے ہیں تو وہ انہوں نے آج برکہ دن کو نکال دیا اپنے گل سے بس وہ کافی ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس میں یہ منڈیٹ دیا ہے کہ یہ جناب ہنڈین پرائم منسٹر کو دافتیں دیتے کریں اور ہمارے کشمیلیوں کے خون کی اوپر سے یہ اس لیے کہ ہنڈیا سے چھے ہزار کے پاکستان انہوں نے آٹھ ہزار کی ریزر کر دی امیر لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے عواب کے لیے ان کے گھر میں کسی کسی پاکستانی جنرلسٹ کو انہوں نے دیا انٹرویو نہیں ان کے سامنے نہیں آرے آج کل سنے ہاں تو پھر یہ آیا کہ میاں صاحب کو سامنے لانے کے لیے اگر ہمیں انڈیان جنرلسٹوں کو بلانا پڑے گا تو پھر میاں صاحب کو ہمارے سے کوئی چیز بنوانے کے لیے کسی بلانا پڑے گا میاں صاحب جو ہے وہ چائنہ اور جو ہمارا سی ٹیک کا اگریمنٹ اس سے نکل کے وہ امریکن جو وہ ہے مطلب امریکن انفلنسٹ ایریا اس لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ انڈیا اس وقت امریکن لوگ میں چامل ہو چکا ہے اور ہم اگر سی پیک چاہتے ہیں یا ایسا ہی اس وقت کانفرنسٹ ہو رہی ہے ہماری اس کانفرنسٹ میں ان کا انٹرسٹ نہیں چلیں بڑے ان کا حق ہے وہ جو چاہیں ٹیک لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام ان کے لیے یہ باتیں انہیں اچھی لگ رہے ہیں ان کو دکھ ہو رہا ہے جن لوگوں کو ہم ملکدار میں لاتے ہیں ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں بنتا اور ہمارے سے بجائے ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں جب تجار کو آپ اکمران بنائیں گے تو ان کے تعلقات بھی تجارت ہی تجارت تجارت کا تعلق انہوں نے انڈیا سے سمجھتے ہیں اور انڈیا میں نے تو کل کہا ہے کشمیر کا ایشو چائنہ کا بھی ایشو چائنہ چائنہ کے ساتھ مل کے اٹھانا چاہیے اور چائنہ اور وہ انگریس کا چھوڑا وقت اور وہ کونس جو ہے اس کو ریزولف کرنے میں ریجنل قوتیں جو ہیں وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا چاہیے تو آئندہ بھی یہ ایک رافتے ہیں جنہیں ہم لڑنے کی بات نہیں کرتے لیکن یہ نہیں کہ آپ ساری قوم مگر کھڑی ہو اور آپ جنا پاکستان کو عزت مل رہی ہے جن سے جو ہمیشہ پاکستان کے بارے زہر اگلتے ہیں ہم لڑائی والے نہیں ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو ایک 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 گجرات میں کیا کیا تھا بودی صاحب نے کبھی معافی مانگی ہیں اس چیز کی مسلمان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ کبھی اس کا اقرار کرتے ہیں میاں صاحب کو چاہیے کہ اس اقرار سے پہلے ان سے بھی کوئی اقرار کریں ان سے بھی باز پرس کی جائے نا ان سے بھی دل کے حال ہیں وہ آپ اپنا کر دیتے ہیں تو پھر ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ جو خطے کے اندر تباہی کے آپ مرد الزام آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے سبب بنتے ہیں تو